آل انڈیا ملی کونسل کا سالانہ 22 مجلس عمومی کا اہم اجلاس 13, 14, 15 جنوری کو چننائی بی ایم کنویشن حال میں منقید ہوا جو بہت کامیاب اور کامران رہا ان اجلاسوں میں ملک کے قیم ایک اہم مسائل پر اور ملت اسلامی کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان پر غور و خوش کیا گیا اور اسی کے ساتھ جو ملک میں آنے والے نو ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہیں اور دیگر جو بلس اور ایکٹ خاص کر مسلمانوں کے خلاف جو لائے جا رہے ہیں ان کو لے کر بھی کافی تشویش کا اظہار کیا گیا اور کئی ایک اہم خراردادیں یہاں پر جملہ آٹھ تا نو خراردادیں یہاں پر منظور کی گئی ہیں اور جس کے روز سے حکومت ہن اور مرکزی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے جس میں اہم جو خرارداد ہے ملک میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے ساجشوں کو ناکام بنائیں ملک کے تمام انسان پسند اور جمہوری وائینی اقدار پر یقین رکھنے والے والوں کو آواز دیتی ہے کہ وہ اس ملک کے تحضیبی وراثت کے تحفظ اور بھائیچارے کے لئے ایک ہو جائیں اور پوری خوت کے ساتھ ان تمام ساجشوں کو ناکام بنائیں اور جو ہماری دوسری جو خرارداد ہے ایکسان سیویل کورڈ کو غیر دستوری طور پر نفاس کی مرکز اور بعض ریاستوں میں کوششوں پر تشویز کا اظہار کیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکسان سیویل کورڈ گجرات اتراخرن گوہ اور دیگر ریاستوں میں بھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جس کی آرل انڈیا ملی کونچل نے سختی کے ساتھ مخالفت کی ہے اور تمام جو مذاہب کے جو پیشوہ ہیں ذمہ داران ہیں ان سب سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں ایکسان سیویل کورڈ کو لے کر سنجیدہ ہو جائیں اور متعید ہو کر سب مل کر کے اس ایکسان سیویل کورڈ کی سختی کے ساتھ مخالفت کریں کیونکہ نہ صرف اس کا جو نقصان ہے مسلمانوں کو بلکہ جو دیگر تمام جاتے ہیں ان کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان پہنچنے والا ہے اور ان کی تہذیب اور ان کے رسم و رواض سب ختم ہو جائیں گی تو یہی اپیل کرتا ہے آل انڈیا ملی کونسل کہ وہ سب مل کر کے اس ایکسان سیویل کورڈ کی سختی کے ساتھ مخالفت کی جائے اور گیان واپی مسجد و مترہ شاہی عیدگاہ اور دیگر مساجد سے مطالق عدلتی کارویار تشویشناک ہیں اس لیے کہ ملک کے کئی ریاستوں میں جب سے بابری مسجد کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس کے جو فیصلہ سپریم کورڈ کا آیا ہے اس کو لے کر جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ملک میں جو بہت زیادہ تیزی سے اپنے ایجنڈوں کو عمل کرنے کے لئے کوشہ ہیں کئی ایک مساجد کو غیر ضروری فیک ڈاکومنٹ کے ذریعے یا جھوٹی گواہوں کے ذریعے عدلتوں میں لے جا کر کے اس کو گھشتیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مساجد کے اوپر یدگاہوں پر اور دیگر جو ہمارے مذہبی مقامات ہیں اس کو غیر خانونی خرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی جایدہ نہیں ہے خرار دیتے ہوئے اس کو ساجد کے ذریعے حرپنے کی کوشش کی جاری ہے آل انڈ ایم انلی کونسل آئی سے تمام کارویوں کی سختی کے ساتھ مضمت کرتا ہے اور یہ مرکز حکومت اور ریاستی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو نائنٹین نائنٹی ون میں پلیس آف ورشف ایکٹ جو بنایا گیا تھا جو جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انیس سو سینٹالیس کے بعد یعنی آزادی کے بعد سے جتنے بھی جو مذہبی مقامات ہیں وہ اس کا جو کرتا ہوں اس کا موقع برکھرانا رہنا چاہیے تو اسی ایکٹ کو خائم رکھتے ہوئے تمام جو معاملات ارادتے ہیں یا دیگر جو دفاتر میں ہو رہی ہیں ان کو جل سے جل روکنے کا مطالبہ کیا ہے ساتھ ساتھ غیر جمہوری طور پر خانون ساجی کے ذریعے شہروں کی بنیادی حقوق طلب کرنے کی جو کوشش کی جارہی ہے جس میں اس کی بھی آل انڈیا ملی کونسل اس کی مضمت کرتا ہے مثال کے طور پر جو گاؤ کا شبل ہے ہجاب کا معاملہ ہے تبدیلی مذہب ہے یو اے پی ہے ان تمام ایسے خوانین ہیں جو خاص کر مسلمانوں کو اس کو تارگیٹ کر کر اس میں ملوث کر کر ان کے اوپر ایف آئر اور خانونی کاروائی کر رہی ہے تو اس کا سختی کے ساتھ آل انڈیا ملی کونسل مخالفت کرتی ہے اور حکومت سے اور رہاستی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ جل سے جل ایسی کاروائیوں کو روک دے کیونکہ مسلمانوں میں بہت زیادہ بیچے نہیں اور ناراضگی اس سلسلے میں پائی جا رہی ہے اس کے بعد اور جو خراردات ہیں تجاویزات کے نام پر شہریوں بالخصوص اخلیتوں کو بے دخل کرنے کی کوشش آپ جانتے ہیں اترا پردیش آسام اترا کھنڈ اور کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر کبھی رہلوے ڈپارٹمنٹ کے نام پر کبھی محکومیں دوسرے جو محکومیں ہیں اور حکومتی منصوبہ کے نام پر کئی ایک جو مسلمانوں کے اخلیتوں گھر کو توڑا جا رہا ہے انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے اس کی جو ہے نا آلینہ ملی کونسل مخالفت کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ ایک طرف حکومت تمام لوگوں کو گھر دینے کی بات کرتی ہے اور جب گھر دینے کی بات وہ پر مکمل کھرے کھرے نہیں اترتے تو دوسری طرف جو گھر میں موجود ہیں جو اپنے گھریں تعمل کر کر رہ رہے ہیں ان گھروں کو تھوڑ کر کے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس لئے آلینہ ملی کونسل اس کے دورے رویے کی سختی کے ساتھ اس کی مضمت کرتا ہے مخالفت کرتا ہے اور تمام ایسے کارویہوں کو روک لگانے کی سختی کے ساتھ اس کا مطالبہ کرتا ہے اور مدارسی اسلامی سے مطالب حکومت کی پالسیاں بھی ہمارے لئے بہت تشویشناک ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آسام میں ایک دینے مدارسی کو کس طرح سے ڈھائے گیا اور اتر پردیش میں جو مدارسی اسلامی آٹھ ہزار چار سو اکتالیس جو مدارسی اسلامیہ ہیں ان پر جو ہنک سرویگ کے نام پر اندر گھس کر کے کس طریقے سے تحقیقات کی گئی اور ان ریکرنائزد جو مدارس ہیں یعنی کبھی بھی وہ حکومت کے جانب سے اس کو منظوری لے سکتے ہیں لیکن اس کو ان لگل کے نام سے دے کر کے وہاں کے تمام مسلمانوں کو پریشان کرنے کی اور مدارسی اسلامیہ جو اسلام کے خلے اور انسانت کے محافظ ہیں ان کو بدنام کرنے کی اور ساجش کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے نساب پر بھی جو سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں یہ بھی آل انڈیا مللی کونسل اس کی بھی بہت سنجیدگی سے اس کی غور فکر کرنے کے بعد تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسی کارویاس سے باز آ جائے اور آل انڈیا مللی کونسل تمام مدارسی اسلامیہ دین مدارس چلانے والوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر خانون دستہ کو اپ ڈیٹ کر لیں اور جہاں جہاں لیپسس ہیں جو چھوٹ گئے ہیں ان سے ان تمام چیزوں کو درست کرنے کی یہاں پر آل انڈیا مللی کونسل ان سے اپیل کرتا ہے اور دوسری اہم جو بات ہے تعلیم کے میدان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سچار کمیٹی کی جو ریپورٹ آئی ہے جس میں اخیلیتوں کو لے کر کے جو ریپورٹ آئی ہے کہ کتنی پچھڑے ہوئے ہیں تو ان حالات میں بجائے حکومت سچار کمیٹی کی ریپورٹ کو دیکھتے ہیں تعلیم کے میدان میں جو مسلمانوں کو اخیلیتوں کو آگے بڑھانے کی اور بجٹ میں ان کو زیادہ فنڈز دینے کی اگر بات کرے تو ٹھیک ہوتا لیکن یہاں پر جو اخیلیتی جو بچوں کو مسلمانوں کو جو پہلی تا آٹھویں جماعت پر پری میٹرک سکولرشپ دیا جاتا تھا اور مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کا سلسلہ جو چلا تھا آلہ تعلیم کو لے کر کے یہ پیڈی میٹرک سکولرشپ اور مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کا جو حکومت ہند کی جانب سے جو اس کا خاتمہ کیا گیا ہے اس کی بھی آلین ایو ملی کونسل سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کرتا ہے اور مضمت کرتا ہے اور حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو تعلیمی میدان میں بہت زیادہ جو اخیلیتیں مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں ان حالات میں ایسی اسکیموں کو ترک کرنا یقینا ملک کے لئے اچھا نہیں ہے اگر ملک کی تفقہ تعلیمی افتاں نہ ہو تو یہ ملک کی ترخی کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ ملک کی ترخی کے لئے اخیلیتوں کی جو پری میٹرک سکولرشپ ہیں اور دیگر جو اسکیموں کو جاری رکھنے کا مطلبہ کرتی ہے اور ساتھی ساتھ برادر وطن کے ساتھ خومی ایک جہتی کو فروغ دیا جانے کی بھی خردار منظور کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کس طریقے سے ہندو راشترا ایکسن سیویل کورڈ اور ہندو توہ راج لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور نفرت کا ماہور ہندو مسلم پیدا کرنے کی بہت زیادہ سازشیں کی جا رہی ہیں ان حالات میں یہ ملک کے لئے بہت ہی اچھی بات نہیں ہے کہ ملک ہمارا جو پوری عالم سطح پر ایک مضبوط اور ایک تہذیب آفتہ اور ایک بہت اہم ملک دنیا میں مانا جاتا ہے یہاں پر تمام مذہب کے لوگ ملجل کر رہتے ہیں تو یہاں پر اس نمونک جو سازشے کی جا رہی ہیں اس کو یقیناً ملک کو اس سے نقصان ہوگا تو آل انڈیا ملی کونسل اپیل کرتا ہے تمام جو سیکولر زہر رکھنے والے ہیں تمام مذہب کے پیشوان سربراہان جو آئینی دستور پر اور سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں ان سے ملجل کر رہے ہیں اور ملاقاتوں کے سلسلہ جاری کرتے ہوئے اسلام کے خلاف جو غلط بیانی کی جا رہی ہے سازشے کی جا رہی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ملجل کر کانفرنس چاہے وہ تعلق سطح پہ ہو ریاست سطح پہ ہو وہ منقصد کرنے کا ان سے اپیل کرتی ہے اور آخر میں ہجاب کے نام پر مسلم بچوں کو تعلیم سے محرم کرنے کی جو سازش جو کی جائے رہی ہے اس پر بھی کافی تشویش کا اظہار آلینہ مللی کانسل نے کیا ہے اور حکومت ہند سے اور مرکزی حکومت سیاستی حکومت یہ پور زور مطالبہ کیا ہے کہ ہجاب کے مسئلے کو لے کر کئی ایک ہماری جو بہنیں ہیں اسلام میں ہجاب جو ہماری بہنوں کے لیے ایک حصہ ہے یعنی ہجاب اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے اس سے دستبرداری مسلم خواتین کے لیے ناممکن بات ہے تو ان حالات میں اس طرح کی کاروائیاں پر فوری روک لگائی جائے مذہبی آزادی آزادی رائے کا بھی اور خوخ انسانی کا بھی جو ایکٹ ہمارے دستور میں جو حق دیا گیا ہے اس کی بھی یہاں پر اس کی خلاف فرضی ہو رہی ہے اور کئی ایک ہماری جو بہنیں ہیں مسلم خواتین ہیں اس کاروائی سے اس سرکولر سے اس حکم نامے سے کئی ایک ڈراپورٹ ہو چکے ہیں جو ہزاروں کے تعداد میں ابھی فیگر نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے دور ہو رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی ساجس اخیلتوں کو لے کر کے کی جاری ہے اس کی بھی آل انڈیا ملی کونسل اس کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتی ہے اور ایسے سرکولروں کو روک لگانے کی مانگ کرتی ہے اور جو جنگ کتوں جو پہلے موقف تھا سب کو اپنے مذہب کے حساب سے اپنے لباس پہننے کا اور آزادی رائے کا حق جو خائم تھا اس کو بحال کرنے کی آل انڈیا ملی کونسل اس خرارداد میں اس کو منظور کرتی ہے تو یہ تھی تمام جو خرارداد جو آل انڈیا ملی کونسل کے جو تیرہ جنوری چودہ پندرہ جنوری کو وہاں پر کئی ایک اہم تجاویز پاس کی گئی منظور کی گئی اور اسی کے ساتھ وہاں پر ملک کے کئی ایک ریاستوں سے اہم اشخاص اور ملی کونسل کے زرمدان موجود تھے جنہوں نے ان تمام خراردادوں کو منظور کرتے تعاید کا اعلان کیا اور مستقبل میں ان تمام ریزولیشنز کو خراردادوں کو عمل کرنے کا تغیق دیا ہے